اپنے کو پارسا مت کہو اللہ کو سب پتائے کون کتنے پانی میں تو گناہ تو ہوتا ہے چھوٹا بھی گناہ ہوتا ہے کبھی بڑا بھی ہو جاتا ہے اب کرنا کیا ہے نہ تو مایوس ہو کے بیٹھنا ہے کہ جی ہم سے تو گناہ ہو گیا بس اب تو لیٹ گئے اور نہ گناہ پر اسرار کرنا ہے کہ گناہ ہو گیا چلو اب کرتے رہیں گے دیکھتے ہیں کیا ہوگا یہ دونوں باتیں غلط ہیں نہ تو اللہ کی مغفرت و رحمت سے آدمی مایوس ہو اور نہ گناہ پر جری ہو بلکہ گناہ سے بچے اور اگر بالفرض گناہ ہو جائے فوراں توبہ کریں پہلی فرصت میں اور کچھ صدقہ خیرات کریں کچھ اچھا عمل کریں تو یہ توبہ اور صدقہ خیرات اور اچھے عمال گناہوں کو مٹانے کا سبب اور ذریعہ بن جائیں سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اور عمبر علیہ السلام نے فرمایا جس سے کوئی گناہ ہو جائے وہ اچھی طرح وضو کرے طہارت حاصل کرے پھر دو رکعت صلاة التوبہ پڑھیں خشوع خضوع کے ساتھ اور پھر یہ دعا کرے اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الظنوب الا انت فاغفر لی مغفرتا من عندک وارحمنی انکا انتا الغفور الرحیم کہ اللہ میں نے اپنے اوپر بہت ظلم کیا ہے گناہ کر کے اور آپ کے علاوہ کوئی گناہ معاف نہیں کر سکتا اس لئے آپ اپنی طرف سے مجھے مغفرت آتا فرمائیے اپنی جانب سے میرے اوپر مہربانی فرمائیے بلا شبہ آپ بہت مغفرت کرنے والے بڑے مہربان ہیں فرمایا کہ جو سچے دل سے یہ توبہ کے اور مغفرت کے کلمات بولے گا اللہ تعالیٰ اس کے سب گناہ معاف فرما دے اللہ کے ہاں کوئی کمی نہیں ہے مانگنے والوں کے مانگنے میں کمی ہے اللہ کی طرف سے نوازنے میں کوئی کمی نہیں کمی ہمارے اندر ہو سکتی ہے اسی لئے قرآن زمانے میں کہا جاتا تھا کہ بھئی کوئی غلطی ہو گئی صدقہ کرو حدیث میں بھی آتا ہے انہا صدقہ تطفی الخطیہتا کما یطفی الماء النار صدقہ گناہ کو ایسے مٹا دیتا ہے جیسے پانی سے آگ بجھ جایا کرتی ہے نماز پڑھو روزہ رکھو اور کوئی نیکی کرو غلطی ہو جائے شرمندگی اختیار کرو اور ایسی تدبیریں کرو جس سے وہ غلطی کا اثر جاتا رہے یہ آپ نے نصیحت فرمائی وَأَتْبِعِ السَّيَّةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوَا اور تیسرے نمبر پر آپ نے فرمایا وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنَ اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ تمہارا برطاؤ عام لوگوں کے ساتھ یا قریبی لوگوں کے ساتھ یا گھر والوں کے ساتھ بہترین ہونا چاہیے تمہارے ساتھ رہنے والے جو لوگ ہیں وہ بھی تمہاری ہی طرح انسان ہیں جس طرح تم اپنی عزت چاہتے ہو ان کی بھی اپنی جگہے کی عزت ہے ان کو حقیر مت جانو ان کے ساتھ تر شروعی سے پیش نہ آؤ ہس مک چہرے کے ساتھ رو ضرورت پیش آ جائے تو ان کی مدد کرو بخل سے کام مت لو مہمان آ جائے تو اس کا اکرام کرو یتیم محتاج ہو تو اس کے سرپرست بن جاؤ قومی ملی سماجی کاموں میں برچڑ کر کے حصہ لو اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی نرمی کا برطاو کرو یہ سب چیزیں اقلاق حسنہ میں شامل ہیں سرورِ عالم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لی اہلہی وانا خیرکم لی اہلہی تم میں سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہو اور فرمایا کہ میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے اچھا ہو نمونہ آپ نے دکھایا ہے ازواجِ متحرات کے ساتھ آپ کا برطاو سبحان اللہ کیا کہا جائے کیسا آپ نے تعلق کا مظاہرہ کیا ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم اور پیغمبر علیہ السلام ساتھ بیٹھ کر ایک دسترخان ایک پلیٹ میں کھانا کھاتے تھے اور میں کوئی ہڈی چوس کر رکھ دیتی تھی تو پیغمبر علیہ السلام اسی ہڈی کو اٹھا کر نوش فرماتے تھے جہاں سے میں نے مو لگایا تھا وہی سے آپ نوش کرتے تھے تاکہ میرا دل تھنڈا ہو جائے گلاس میں میں پانی پیتی تھی اور گلاس رکھ دیتی تھی تو حضرت تلاش کرتے تھے کہ میں نے کہاں مو لگایا ہے وہی سے آپ نوش کرتے تھے تاکہ عائشہ کا دل تھنڈا ہو جائے اور پتہ چلے کہ عائشہ سے کیسا تعلق ہے تو خالی نماز روزہ دینداری نہیں ہے گھر والوں کے ساتھ نرم برتا ہوترو یہ بھی دین ہے اس سے بھی درجے بلند ہوتے ہیں اور یہ جو آپ کی بیوی ہے یہ آپ کی خادمہ نہیں ہے ذر خرید نہیں ہے اس کے ذمہ وہ کام نہیں ہے جن کاموں میں اسے آپ نے لگایا ہے اگر وہ منع کر دے کہ میں کچھ نہیں کروں گی آپ کو کھلانا پڑے گا کہیں سے بھی لاکے کھلاؤ ذمہ داری آپ کی ہے یہ تو اس کا احسان ہے ہمارے اوپر کہ اس نے کتنی ذمہ داریوں سے ہمیں بری کر رکھا ہے گھر کا سارا نظام اس نے سبھال لکھا ہے بچوں کی پرورش کا سارا نظام اس نے ہاتھ میں لے رکھا ہے حضرت معانہ قاری سید صدیق احمد صاحب باندھوی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک صاحب نے غصے میں آ کر بیگم کو طلاق دے دی بچے چھوٹے چھوٹے تھے بیگم چلی گئی میں کے بچوں کو بھی چھوڑ گئی تو یہاں دو ہی تین دن میں میاں صاحب کو دن میں تارے نظر آ گئے اب وہ بچہ کہہ رہا ہے جی میں وہ رو رہا ہے مجھے بھوک لگ رہی ہے اب شیشی بناو اس کی اس نے اپنے کو گندہ کر لیا اسے دھلاو دوپہر ہو گئی کھانے کا کوئی انتظام نہیں باورچے کھانا سنناٹے میں اب قدر آئی کہ اوہو بیوی نے کتنا سنبھال لکھا تھا جب چلی گئی جب قدر آئی اور جب رہ رہی ہے تو کوئی قدر نہیں سارا میاں صاحب کا غصہ اسی پہ اتر رہا ہے جب دیکھو مو بناو آئے چلاو آئے یہ کوئی زندگی نہیں ہے زندگی یہ ہے کہ خلق حسن کے ساتھ رہو ایسے بیجا سختی کے ساتھ ان کے پیش مت آؤ جس سے ان کی زندگی بھی دو بھر ہو تمہاری زندگی بھی دو بھر ہو ہسمک رو بچوں کے ساتھ بھی ایسے ہی برکاؤ کرو یہ نہیں کہ ہر بر ڈنڈا تیار ہے اب بھا آگئے تو بچے چھپے چھپے پھر رہے ہیں کہ اب بھا آگئے پتہ نہیں کہاں بھیج دے کیا کہہ دے جب دیکھو ڈانڈا پڑھے یہ کوئی سنت کا طریقہ نہیں ہے آدمی کو اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنا چاہیے تو یہ تینوں نصیحتیں میرے بھائیو آبِ ذر سے لکھے جانے کے قابل ہیں ویسے تو حضور کی ہر بات انتہائی قیمتی اور گرا قدر ہے مگر یہ تینوں باتیں مختصر بھی ہیں یاد بھی رکھی جا سکتی ہیں اتقِ اللہ حیث ما کنتا جہاں بھی رہو اللہ سے درو واد بغی سییت الحسنة تمخوها اور برائی ہو جائے فوراً نیکی کرو فَإِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّعَاتِ نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں اور وَخَالِقِ النَّاسَ بِقُلُقٍ حَسَنٍ لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ یہ ایمانی ہدایات ہیں ایمانی صفات ہیں ان کو ہمیں اپنانا چاہیے اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے آپ کے اس ادارے کو دن دونی راچ چوبنی ترقیات سے مالا مال فرمائے شرور اور فتن سے حفاظت فرمائے اور ہمارے معنی امداد اللہ صاحب کی اللہ کی طرف سے امداد برابر جاری رہے ان کے نام کا اثر ہر اعتبار سے ظاہر ہو یہ ہمارے حضرت فدہ ملت رحمت اللہ علیہ کے خاص لوگوں میں سے ہیں اللہ تعالی ان کے فیض کو ان کے ذریعے سے عام فرمائے اور اس ادارے کو مزید ترقیات سے مالا مال فرمائے شرور اور فتن سے حفاظت رکھیں وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین